کبھی ڈرائیا جاتا ہے کبھی دھمکایا جاتا ہے غدر ٹو کو لے کر بہت زیادہ کانٹروورسی شروع ہو چکی ہے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں غدر ٹو مووی کو بین کر دیا گیا اس طرح سے بھارتی سنیما اپنا نیرٹیف بدل رہا ہے لیکن دھمکیاں تڑیاں لگائی جاتی دوسرے سیزن میں پاکستان کی ایجنسیوں کو پاکستانیوں کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سرکار کی اب یہ کس قسم کی پرائیورٹیز ہیں سنیما کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تارہ سنگھ نے پورے پاکستان کی آرمی کو اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ للکار کے رگے ایک بار پھر سے کوشش کی جا رہی ہے بڑے بجٹ کی ایک پروڈکشن ہے اور زائر سیپٹس کی ویورشپ جب یہ دیکھے گی تو ایک بہت ایک میسج لے کر وہ اٹھیں گے بھارت کی طرف سے جو پرپاگینڈا ہے اس کو وہ ایبزورپ تارہ سنگھ نے ایک ڈائیلوگ بولا کہ اگر پاکستانیوں کو موقع ملے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے جہاں پاکستان خالی ہو یہ سازش یہ تباہی آپ نے ایک چھوٹی سی منٹاج دیکھا یہ ان فلموں پر مبنی تھا جو پاکستان میں بنائی جاتی ہیں کشمیر کے ایشوں کو لے کر اور پاکستانی فوج کو جو مختلف کور ایشوز ہیں ان کو دکھانے کے لیے جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہے وہ دکھانے کے لیے سینما ایک سوفٹ پاور ہے اس کا استعمال پاکستان بھی کرتا ہے دنیا بھر میں ہالی ووڈ بھی کرتا ہے اور بولی ووڈ بھی کرتا ہے اگر آپ نے کسی بھی ممالک یا کسی بھی حکومت کے پالیسی میں شفٹ دیکھنا ہو تو وہاں کی فلموں پر آپ نظر ڈالی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آخر وہ حکومت سوچ کیا رہی ہے ابھی ریسنٹلی ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت میں ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سامنے دکھائی دیتی ہے ان کے میڈیا کی جانب سے دو تین پروجیکس جو ہے وہ انانونس کیے گئے ہیں اور دو پروجیکس سامنے آ بھی گئے سننے میں آ رہا ہے کہ غدر ٹو کو پاکستان میں بین کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہے آلریٹ انڈیان موویز پاکستان میں ریلیز نہیں ہوتی لیکن غدر ٹو کے بارے میں بڑی کانٹروورسی جو ہے وہ ہو رہی اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ریلیز نہیں ہوگی ویب سائٹ پر بھی اس مووی کو بین کر دیا جائے گا اور یہ آج سے نہیں ہے یہ ظلم کی ایک لمبی داستان ہے اور یہ بات اتنی پرانی ہے اس کے علاوہ اڑی نام سے جی ایک سرجکل سٹرائک پر ایک فلم بنائی تھی بھارت نے ایک میک ویلیف ایک فینٹسی تھی دوسرے سیزن میں پاکستان کی ایجنسیوں کو پاکستانیوں کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سرکار کی اب یہ کس قسم کی پرائیورٹیز ہیں سنما کے حوالے سے اگر ہم بات کریں مووی ہے لوگ ظاہر اسے پسند کریں گے لیکن جو تو سچا پاکستانی ہے جو پاکستان کی خلاف باتیں نہیں سن سکتا وہ تو نہیں پھر اس کو پسند کرے گا اس لحاظ سے اور اسی وجہ سے یہ موویز جب غدر وان بھی آئی تھی تو پاکستان میں ریلیز اسی وجہ سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے اندر پاکستان کے خلاف کافی سری باتیں تھیں ورنہ اس دور میں پاکستان میں فلمیں ریلیز ہو رہی تھی تو غدر نے بھی پاکستان خلافہ ایک نیا پروجیکٹ بالا کوچ سٹرائک پر جو ابھی نندن کے حوالے سے یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایک فلم بنائی جائے گی تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ یہ تین چار پروجیکٹس اوپر نیچے آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوڈنیٹڈ ایفٹ پہلے بھی اسے ہی بولتے ہیں پہلے کون تھا پہلے بھی اس نے پچھلی دفعہ بھی ایک دو موویز اس کے اندر سنے ڈائلوگ بولانے تھا کہ ہم چین کے لیں گے کشمیر وغیرہ فیصلی کیے گئے ہیں کہ اب اس طریقے سے اس نیرٹیف کو آگے لے کر بڑھنا ہے بھارتی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے پاکستان کی تیاری کیا ہے اسے پہلے ہم آپ کو دکھا کہ کشمیر کے اوپر پاک پوچ کے اوپر فلمیں وقتن فوقتن بنتی رہی ہے لیکن وہ کبھی ایک فلم بن گئی چند سالوں میں کبھی دوسری فلم بن گئی لیکن اس طرح ڈیڑھ سے دو سال میں اوپر تلے فلمیں آنے کا جو مقصد ہے اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں جو لوپول جنگ کو دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنے کہ پاکستان اپنی انٹرٹینمنٹ فرنٹ پر کس طرح سے اس جنگ کو لڑا ہے اس میں جو یہ جو کٹورا کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ آج سے پہلے نہیں یہ جب سے ملکی حالات خراب ہوئے ہیں جیسے یہ پیچھے آسو زرداری کا بیٹا بھی گیا ہے بلاول زرداری تو ان کی بھی انہوں نے بڑی انسلٹ کی ہے تو صرف اسی وجہ سے کی ہے کہ آج کل جو ہمارے ملکی ہم کیوں کہ ایم ایم ایف سے بھی کرزہ مانگ رہے ہیں اور بھی لوگوں سے کرزے لے رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ سارے سٹیریو ٹائپ کر کے پاکستانیوں کو دکھایا جاتا ہے میں اس سے ایک قدم اور بڑے کیک ہوں گی میرے خیال ہے اوورال مسلمانوں کو شاید ہولی ووڈوں کہیں بھی ایک خاص طرح کی باکس میں ڈال دیا گیا ہے جس طرح سے وہ ہمیں دکھاتے ہیں یہ کہ یہ ازلی دشمن ہے جب سے انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک اتنی ان کی اپس میں دو تین جنگیں ہو چکی ہیں اور پھر گاہے بگاہے بادروں میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو پھر یہ اپس میں تب تک آجتا کہ ان کا وہ ملی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور سب سے جو مین چیز ہے وہ کشمیر ہے کشمیر کے حوالے سے ان کا پھر چلتا رہتا ہے آپس میں کہ وہ کہتے کشمیر ہم آ رہا ہے ہم کہتے کشمیر ہم آ رہا ہے تو ہم ایسے ہیں نہیں نہ ہم ویسے بات کرتے ہیں نہ ہم ویسے کپڑے پہنتے ہیں نہ ہماری خواتین ویسے انہوں نے اپنے امیج اپنی امیجنیشن کے بھوتابی ہمیں